تیسرا باب انسان کی نافرمانی اور سامپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا عورت نے سامپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے تب سامپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور اکل بخشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں اور انہوں نے خدا من خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا من خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا تب خدا من خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تُو کہاں ہے اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تُو ننگا ہے کیا تُو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا آدم نے کہا کہ جس عورت کو تُو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا تب خدا من خدا نے عورت سے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا عورت نے کہا کہ سامپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا خدا سزا سناتا ہے اور خدا من خدا نے سامپ سے کہا اس لیے کہ تُو نے یہ کیا تُو سب چوپائیوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا تُو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان اداوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچھلے گا اور تُو اس کی ایڑی پر کٹے گا پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے دردِ حمل کو بہت بڑھاؤں گا تُو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تُو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس ترخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا اس لیے زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی مشکت کے ساتھ تُو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تُو کھیت کی سبزی کھائے گا تُو اپنے موں کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تُو پھر لوٹ نہ جائے اس لیے کہ تُو اس سے نکالا گیا ہے کیونکہ تُو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے آدم اور ہوا کو باغِ ادن سے نکالا جاتا ہے اور خداوند خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغِ ادن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغِ ادن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شولہ زند تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں